موسیقی تبارک امر ٹھاکر ایچ سی پی سے اور آج ہم موجود ہیں بالاکورٹ کے شہر میں اور یہ این اے بیس کا وہ ہلکہ ہے جہاں پر زلزلہ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی کر دی تھی اور اس زلزلے کے بعد یہاں کے این اے بیس کے حوالے سے جو بھی نامی گرامی سیاست دان رہے ہیں وہ حوام کو کچھ ان کی تو اقوات کے مطابق اس طرح سے ریلیف نہیں دے سکے اور اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ایک عام آدمی نے ان لوگوں کو چیلنج کرتے ہوئے اس طفعہ الیکشن میں حصہ لینے ان کا فیصلہ کیا ہے اور میاں محمد رفان صاحب این اے بیس کے امیدوار ہیں ازاد امیدوار کی حصیت سے انہوں نے فیصلہ کیا آج ان کے ساتھ ہم موجود ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا جی میاں ارفان صاحب آپ کو ایسی پی میں ویلکم کہتے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو الیکشن میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا میں نے الیکشن میں آنے کا فیصلہ کیا کہ ہمارے زلزلے میں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہماری نیل قیادت کی وجہ سے ہمارا سارا پیسہ اور دولت یہاں کی برطانیہ شایان یوسف وہاں لے گیا جس کی وجہ سے ہم پر بڑے ظلم ستم ہوئے نہ ہمارے سکول بن سکے نہ سمدال بن سکے نہ ہمیں رلیو بہت بڑی ایڈ بیرونی دنیا پوری دنیا سے لوگ آئے اور لوگوں نے بڑا تعاون کیا لیکن یہ نیل قیادت کی وجہ سے قومی اسمبلی میں ہماری نامندگی یہ نہ کر سکے جس کی نالائکی کی وجہ سے جو ہے ہم پر بڑے آپ کیا کرنا چاہیں گے الیکشن کے بعد لوگوں کے لیے الیکشن کے بعد انشاءاللہ لوگوں نے اگر ہمارا ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہاں کے سکول اور اسمتال والا کوٹ میں نے اسمتال نہیں ملا سکی ہمیں ابتاباد جانا پڑتا ہے ہمارا مریجہ راستے میں فوت ہو جاتا ہے یا بہت دیکھت اٹھانی پڑتی ہے وہ جو ہے وہاں پوائنٹ ہے اسی آلت اور زیادہ عام غریب لوگ ہیں اور ہماری نہ روڑیں نہ سکولیں نہ کوئی نظام ہی نہیں ہے انہوں نے امارے ساتھ بڑا ظلم ستم کیا ہماری جو ہے سارا ریلیو جو ہے وہ برطانی منطقل ووٹ دینے والے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے ووٹ دینے والوں کے لیے یہ ہے ہم کریں گے انشاءاللہ ان کی جو ریلیو آئی ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کو یہ ہے کہ انشاءاللہ ان لوگوں نے امارے ساتھ تعاون کیا تو ہم انشاءاللہ ان کے سارے مسائل کو جائے نا آل کرنے کی کوشی کریں گے تینکیو